بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد اصد امید کرتا ہوں میرے دوستوں اور پیارے بیورت آپ بھی صرف خیر کریئے سے ہوں گے میں ادھر آپ کو ایک کمنٹ دکھا رہا ہوں جو کہ میرے دوست محمد زیشان صاحب ناروال سے انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہتے ہیں کہ مجھے ہیپیٹیڈ اس کا مسئلہ ہے میں میڈیکل کروانے گیا تھا گیمگا کا اور وہ انفیٹ ہو چکا ہے اب اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہو گیا کیا پروسیڈرہ سامنے میرے آگے مجھے کیا کرنا ہو گا اس کے لئے لائے عمل کیا ہے تو میرے پیارے بھائی نے مجھے کافی کمنٹ کی ہیں جس وجہ سے مجھے مجبورن اس وقت ویڈیو بنانے پہ میں کوش کرتا ہوں کہ شام کے ٹائم اپنے اصد اصد دیکھ ٹیو چیلنل کی ویڈیو نہ بناو دوسرے اپنے چینل رزوان اصد بلوگ کی ویڈیو بنانی پڑتی ہے مجھے میں اس کی بنانی ہوتی ہے ٹائم میرا دوسری چینلنل کو دینے وقت ٹائم ہوتا ہے اس وجہ سے میں اس کی ویڈیو نہیں بناتا مجبورن میں اس بھائی کے اپنے دوست کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس وجہ سے کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میرے میڈیکل ایکسپائر ہو یعنی میڈیکل کا مسئلہ ہو چکا ہے ہیپی ٹیڈیس کا ملسہ ہو چکا ہے یہ چھ مینے سے پہلے تو یہ کینسل نہیں ہوگا کمپیٹر سے اس کے بعد دوسری بات یہ کہتا ہے چلو ہم اپنے پیرے بھائی کو کہ دوست اور پیرے بھائی اگر آپ جنٹ کسی کو پیسے دے کر یا کسی طریقے سے آپ اپنا میڈیکل ٹھیک رہا لیتے ہیں صحیح رہا لیتے ہیں پرد کرتے مان لیتا ہوں میں ایک بات تو اس کے بعد آپ یہاں سعودی ریبیاک اندر آتے ہیں تو اس وقت بھی بھائی جن آپ کا میڈیکل نہیں صحیح آئے گا جب یہاں پر آدمی آتا ہے نہیں ہوتا اس کا میڈیکل یہاں پر بھی چیک دیا جاتا ہے جس طریقے سیم پاکستان میں آپ کا میڈیکل ہوگا سیم یہاں پر بھی سفدی ریبیاک اندر بھی آپ کا میڈیکل چیک ہوگا لازم آپ کا یعنی یہ بھی اکثرا کیا گا چھاتی کا اور خون کا بھی اور بلڈ ٹیسٹ یعنی سب کچھ آپ کا بشاب کا بھی یعنی یہ سب کچھ آپ کے ٹیسٹ سفدی ریبیاک اندر بھی لیے جائیں گے تب ہی جناب محترف آپ کا اکامہ بنے گا اگر آپ کا میڈیکل نہیں ہوگا تو آپ کا اکامہ نہیں بنے گا تو میرے پیارے بھائی میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کم از کم آپ کسی اور ملک کے بارے میں سوچ لیں اگر اس طرح آپ سوچیں کہ میں لاکھ دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ رپیہ دے کر یہاں پر سفدی ریبیاک اندر آؤں اور اپنا میڈیکل پاس کروا کے اور سفدی ریبیاک عویزہ لگوں اور یہاں پر بھی آ کر پھر آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی اکامے کے لیے جب تک آپ کا میڈیکل کلیر نہیں ہوگا سفدی ریبیاک اندر آپ کو میسین ہی آئے گا کلیر کار تب تک بھائی جان آپ کا اکامہ نہیں بنے گا سفدی ریبیا میں جب تک آپ کا اکامہ نہیں بنتا تو آپ کو رہنے کا یہاں فائدہ بھی لگئی ہے اگر آپ آپ کا بہت دل کرتا ہے سفدی ریبیاک آنے کا تو بھائی جان پیرے بھائی آپ وزڈ ویزہ پر آ سکتے ہیں وزڈ ویزہ لیجئے جس کی آن لین آپ لائی کریں اور آپ یہاں پر ٹرائی کریں پھر بیسٹ ہے تین مہینے کا مہینے کا جس طرح کی آپ وزڈ ویزہ لینے چاہتے ہیں تو وزڈ ویزہ لیں اور سفدی ریبیاک آئیں یہاں پر وزڈ کریں جو باقی طریقہ کر آپ مزید کوئی انفرمیشن اگر جاننا چاہتے ہیں سفدی ریبیاک اندر آ کر تو پھر آپ کو مزید نالج زیادہ ہوگی اچھی بہتر ہوگا میرے پیرے بھائی اگر اس طرح آپ سوچیں کہ میں کسی کو پیسے دوں تو پھر میں یہاں سفدی ریبیاک کا وزہ لگواؤں تو پھر بھائی جان آپ کا نقصان ہے ہمارا کچھ نہیں جائے گا باقی آپ کی مرضی ہے آپ کی سوچ ہے جس طرح کہ میں کمنٹ کے اندر یہ باتیں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ آپ کسی کو پیسے دے کر اپنے میڈیکل پاس کروا لیں میں آپ کو ایسے مشورے نہیں دیتا میں آپ کا پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا ڈیڑھ دو لاکھ رفیہ کسی بھی جنٹ سے بات کریں گا وہ آپ کو ایزی لی آپ سے ڈیڑھ دو لاکھ رفیہ مانگ لے گا میں ایسا نہیں مشورہ کسی کو دینا چاہتا نہ میں خود پیسے لیتا ہوں اور نہ میں کوئی ایسے مشورے والی بات ایسے کروں کہ آپ کسی جنٹ کو پیسے دیں ہاں میں جانتا ہوں آپ کے قریبی علاقے میں جو ناروال کے یہاں پر چونڈا شہر کے میں بالکل جانتا ہوں وہاں پر شخص ہے لیکن میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا پیسے لینے دینے والی بات میں بالکل نہیں کروں گا تو پیرے بھائی باقی آپ کی سوچ ہے آپ کی مرضی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ویزا آپ نے مغوایا ہے ویزا آپ بیش سکتے ہیں کسی اور کو دے سکتے ہیں اس کو بجوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس ویڈیو کے اندر وہ باتیں آپ کے اوپر دلاغوں ہوگی آپ کو مزید پریشانی کا سامنا ہوگا پیسے بہت زیادہ دائیں ہوں گے یہاں پر بھائی جن درختوں کے اوپر پیسے نہیں لگے حقیقت میں کہہ رہا ہوں مزدوری بہت سخت ہے آپ کے یہاں پر درختوں کے اوپر پیسے نہیں لگے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ڈیڑھ دو لاکھ دائی لاکھ دے ہوں گا یہاں پر آپ نے میڈیکل کیل کراؤں گا اور یہاں پر سفدی ری بے کر بیدہ لگوں گا تو پھر یہاں پر بھی آ کر آپ کو زیادہ مزید پریشانی ہوگی کیونکہ آپ کو میڈیکل میڈیکل ہی نہیں پاس ہوگا آپ کی رپورٹ ہی نہیں سہی آئے گی پیٹ ہی نہیں آئے گا میڈیکل تو آپ کیسے آپ کا ایک کامہ بنے گا تو باقی دو نمبر کام میں بلکل نہیں کرنا چاہتا نہ میں کرتا ہوں نہ میں سننا چاہتا ہوں اسے کام میں نہیں کرتا مادر چاہوں گا میرے دوست مزید میرا دوست کو وہی انفرمیشن جاننا چاہتا ہے تو میں اس کے لئے حاضر ہوں میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن میں اسے کام آپ کو سیدھا راستہ بتا سکتا ہوں میں آپ کو ٹیڑے میں درستے نہیں بتا سکتا کہ ادھر سے پیسے لگا کر ریزر سے پیسے لگا کر آپ یہ کام کریں میں کبھی ایسا نہیں کروں گا کیونکہ پیسہ بہت اس دور میں قیمتی ہے کام ہے نہیں نہ اپنے پاکستان میں اس وقت نہ ہے سعودی ریبیہ کے حالات کے بارے میں مزید میری ویڈیو دیکھتے نہیں آپ کو انشاءاللہ انفرمیشن صحیح ملے گی تب تک دیجئے محمد اس کو جادت اللہ حافظ